موسیقی گزشتہ روز امریکی ختون بلاغر سنتیارچی نے پیپر پارٹی کے رہنماؤں رحمان ملک اور سابق وزیراعظم یوسف رزاگلانی پر جنسی زیادتی کے الزمات لگائی رحمان ملک اور یوسف رزاگلانی ان الزمات کی تردید کر چکے ہیں امریکی ختون بلاغر سنتیارچی ان دنوں پیپر پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مہم کی وجہ سے خبروں میں ہیں لیکن سوال اڑتا ہے کہ دراصل اسے پاکستان کون لیا اور سیاست تاروں تک کس نے پہنچایا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ اصل میں یہ سنتیارچی ہے کون اور اسے پاکستان میں کون لے کیایا مزید ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے رحمان ملک اور سابق وزیراعظم یوسف رزاگلانی کے خلاف الزمات کس کے کہنے پہ لگائے اور کیوں لگائے اور اس کا رد عمل وزیراعظم یوسف رزاگلانی کا کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے تو ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن بھی اون کال لیں اس سے یہ ہوگا کہ مستقبل میں جیسے ہم اس طرح کیونکہ نیوز اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن فوراں آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ ادھر ادھر کی جوٹی خبروں سے بات سکیں گے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹویٹر پر خالد منیر نامی صارف نے سوال اٹھایا کہ سنتھیارچی پر سب ہی اپنا ہاتھ صاف کر چکے ہیں لیکن آج کال کون کر رہا ہے؟ ان کے اس سوال پر ڈکٹر جمشید خٹک نے دعویٰ کیا کہ میں نے کچھ عرصہ قبل سنتھیارچی پر بات کی لیکن ان کا نام کبھی نہیں لیا وہ آزم سواتی کے قریب تھی جو انہیں یہاں لائے وہ انہیں وہاں لائے اور پیپر پارٹی کے دور حکومت میں اپنے کبھی نہ کے ساتھیوں سے متعارف کروایا مقدوم شاہ بدین تک مہنچایا جو انہیں وزیر آزم یوسف رضا گلانی تک لے گئے یاد رہے کہ ختون بلاغر گزشتہ کئی دنوں سے پیپر پارٹی سنت کے رہنماؤں کی نیجی تصاویر شیر کر رہی تھی اور گزشتہ روز انہوں نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی مقدوم شاہ بدین اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی پر جسمانی طور پر حداسہ کرنے کا الزام آئیت کر دیا ان الزامات کو یوسف رضا گلانی اور رحمان ملک دونوں ہی مسترد کر چکے ہیں یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعد میں آزم خان سواتی جے یو آئی کا حصہ اور سینٹر تھے لیکن بعد میں انہیں پارٹی کو خیر بات کہہ کر طریقہ انصاف میں شامل ہو گئے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے امریکی شہری سنتھیارچی کے الزامات کو گھٹیا قرار دے کر مسترد کر دیا پاکستان میں مقیم امریکی خاتون سنتھیارچی کے جانب سے پیپر پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات کی بچھار کی گئی تھی الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ ان گھٹیا الزامات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کے عہدے کا آدمی ایوان صدر میں کیا ایسی حرکت کر سکتا ہے الزامات لگنے والی خاتون ایوان صدر میں آخر کر کیا رہی تھی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ خاتون نے شہید بے نظیر بھٹو پر بھی عجیب و غریب الزامات لگائے اس معاملے پر میرے بھیٹوں نے عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خاتون کے الزامات اسی کا رد عمل ہیں لیکن قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ پارٹی کرے گی ادھر نیجی ٹی وی جے این این کے مطابق درجمان سینیٹر رحمان ملک نے کہا ہے کہ سینیٹر رحمان ملک نے یوسف رضا گلانی کے بیان کی مکمل تعیید کی ہے رحمان ملک نے سنتھیارچی کے لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی ترجمان کا کہنا ہے کہ رحمان ملک نے امریکی خاتون کی من کرت اور نظیبہ الزامات کی سختی سے تردید کی ہے پیپر پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی خاتون نے رحمان ملک کے خلاف نظیبہ الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اقسانے پر لگائے ہیں رحمان ملک نے ہمیشہ خواتین کے حقوق اور وقار کے لیے آواز بلند کی ہے اور لڑتے رہے ہیں فی الحال کے لیے اتنا ہی جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی